پاکستانی ہر دل عزیز ادکارہ حانیہ آمیر پر سپر اسٹار مہرہ خان کے لبو لہجے کو نقل کرنے کا الزام لگا دیا گیا کم عمری میں شو بس کی دنیا میں قدم رکھنے والی ادکارہ حانیہ آمیر نے جانان سے کریئر کا آغاز کیا لیکن ان کی شہرت کو آسمان پر پہنچانے والا ڈراما میرے ہم سفر ثابت ہوا جس میں وہ حال انامی کردار نبھاتی نظر آئیں اگرچہ میرے ہم سفر نے حانیہ آمیر کی شہرت میں زبردست اضافہ کیا لیکن ان کا اب تک کا سب سے کامیاب ڈراما کبھی میں کبھی تم ثابت ہوا جس میں وہ شرجینہ نامی کردار نبھا کر سب کی آنکھوں کا تارہ بن گئیں لاکھوں دلوں میں خاص نقام بنانے والے ڈرامے کبھی میں کبھی تم اپنی آخر خص کے ساتھ ناظرین کو الودہ کہہ چکا ہے اور ناظرین اس ڈرامے کو خوشی کے ساتھ الودہ کرنا چاہتے تھے تاہم ڈراما میکرز ناظرین کی امیدوں پر پورا اترتے ہوئے ڈرامے کی ہاپی آنڈنگ کرتے نظر آئے اگرچہ آخری کسٹ کا شور ہر طرف سنا جا سکتا ہے اور لوگ مصطفیٰ اور شرجینہ کے ایک ہونے پر خوشیہ مناتے نظر آ رہے ہیں لیکن اس کسٹ کے ریلیز سے قبل ہی اداکارہ ہانیہ آمیر پرواز بھر کر کینیڈا پہنچی تھی جہاں وہ اپنے فین سے ملی اور بھارتی صحافی فریدون کو انٹریو بھی دیتی نظر آئی اس خاص انٹریو کی متعدد ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر خوب وارل ہو رہی ہیں جن میں فریدون ہانیہ آمیر سے مختلف سوالات کرتے نظر آ رہے ہیں سوال جواب پر مبنی سیشن میں ہانیہ آمیر شرجینہ کے لکھ میں نہیں بلکہ مغربی طرز کے مارڈرن لکھ میں نظر آئی لیکن مددہوں کو ان کا یہ انداز بھی بہت پسند آیا فریدون نے ادکارہ ہانیہ آمیر سے سوال کیا کہ دنیا کا ہر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کیا آخر شرجینہ مصطفیٰ کا فون کیوں نہیں اٹھا رہی اس سوال کی جواب میں ہانیہ آمیر نے آرڈینس میں بیٹھی لڑکیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ لڑکیوں بتاؤ کیوں نہیں اٹھا رہی مطلب یہ کوئی طریقہ تھا صحیح ہے تم نے پیسے کمانے تھے تو کماؤ لیکن تھوڑا ہنس کھیلے تیار مصطفیٰ نے فنی ہونا ہی چھوڑ دیا اس لیے وہ تھوڑی سی ناراض ہے بنتا ہے یہ تو اس ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں آدھے سے زیادہ کمنٹ اس بارے میں ہے کہ ادکارہ ہانیہ آمیر یہاں مہرہ خان کی طرح بات کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ایک صارف نے لکھا کہ پتہ نہیں کیوں لیکن پاکستان کی تمام ادکارہ مہرہ خان بننا چاہتی ہیں جبکہ ایک اور صارف نے لکھا کہ یہاں ہانیہ آمیر مہرہ خان کو کوپی کر رہی ہیں جبکہ ان کا اپنا بات کرنے کا ایک منفرد طریقہ ہے